بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بڑا مزاگ تو یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ جن کوتھو نے فارم کی ہے اس سے یہ توقع رکھنا ہے کہ کسی بھی مسئلے کا وہ حل نکالیں گے یہ نممکنات میں سے ہے امپیز پبلک ریپریزنٹیٹیو ان کی ایک عصیت ہے اور یہ عوام کے ووڈ سے منتخب ہوتے ہیں اور ان کی یہ حاصیت اور وہ حاصیت آج چوک پہ بیٹے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بجٹ بنتا ہے یہ بجٹ عام عدمی عام کامن مین کسی بھی بجٹ میں سرکار کو تجویز دیا سکتا ہے منصوبہ بتا سکتا ہے پراجیکٹ کے بارے میں کہہ سکتا ہے وہ ایرگیشن کی وہ وہ پیچی کی وہ وہ زراد کی وہ کسی بھی میں کوئی ہے ایڈوکیشن کی وہ صحت کی وہ سرکار پابند ہوا کرتا ہے کہ ان کی تجویز کو سنیں اس پراجیکٹ کو دیکھیں اگر وہ پیزیبل ہے اچھی ہے اور لوگوں کے عوام کے پائدے میں اس کو لے لیتے ہیں اب اسمبلی ممبران ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو تجاویز دیں گے حلقوں کے حوالے سے جو ہمیں ضرورت ہے آپ ان سے تجاویز لیں ان کو کنسیڈر کریں کہ آپ کے یہ منصوبے پبلک انٹرسٹ کی ہیں ان منصوبوں پر عمل درامد ہوگا اور باقی جو منصوبے ہیں یا ہمارے پاس اویلیبل جو پھنڈ ہے اس کے حوالے سے یہ کام کیے جا سکتی ہیں یہ کام نہیں یہ میں نے دنیا میں پہلی بارم دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ عوام سے چھپاؤں عوام سے چھپانے والا کچھ بھی نہیں ہے خود چھپ جاؤ گے چیزیں چھپنے والے نہیں ہیں دو سال بجٹ پاس ہوا ہے جو ہم نے پاس کروایا تھا اس کو بھی بلاک کر دیا اور دو سال انہوں نے بجٹ پاس کروایا ہے ان بجٹوں کا کتنا پرسنٹ اپ تک خرچ ہوا ہے اس سال کی جو بجٹ ہے ایک کرپ کی بجٹ ہے ہماری بجٹ آخری جو ہم نے وہ اٹھاسی عرب کا تھا تو اٹھاسی عرب میں سے کم سے از کم جو ہمارے پاس خسارے کا بجٹ تھا پچپن ساٹھ تک ہم چلے جاتے تھے اس کو خرچ کر دیتے ہیں اب ایک عرب میں سے کوئی بھی دو سال کے اندر ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کتنے پیسے خرچ کیا ایک بھائی بھی خرچ نہیں کیا ہے پورے صوبیہ کو جام کر دیا ہے اور کمال کے ساتھ جام صاحب اس کو جام کرتا جا رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ ابھی جام صاحب جام ہو جائیں گے پہلے یہ صوبیہ کو جام کر رہے تھے اب خود جام ہو جائیں گے تو یہ جو صورتحال ہے اس صورتحال میں پارٹی کے طور پر ہم پبلک ریپریزنٹیٹیو کی جو نمائندگی ہے ان کی جو آسیت ہے اور یہ جو وزیرالہ ہاؤس ہے یہ اس نمائندگی سے وزیرالہ بنی ہے پبلک ریپریزنٹیٹیو کی نمائندگی سے بنی ہے جب پبلک ریپریزنٹیو کی نمائندگی سے وزیرالہ ہاؤس تک انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کو پبلک ریپریزنٹیٹیو اور ان کی آسیت کو تسلیم کرنا ہوگا اس کو آسیت دینی ہوگی یہاں پہ معاملہ الڈ چل رہا ہے سیاست پبلک ریپریزنٹیٹیو اس کی تضحیق اور اس کی آسیت کو ختم کرنا سب اس پہ تلی ہوئے ہیں تو جب یہ حاصیت ختم ہو جائے گی جو نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دوں ووٹ کے عزت یہ معنی نہیں ہے ووٹ کے عزت کی معنی یہ تھے کہ جو آدمی آتا ہے صبح نکلتا ہے اپنی پرچی کے ذریعے سے اپنے ریپریزنٹیٹیو کی انتخاب کرتا ہے وہ اس کا نمائندہ ہے یہ ملک عوام کا ہے یہ ملک قوموں کا ہے قوموں اور عوام کے نمائندے جب آسملی میں آتے ہیں اس کی آسیت کو تسلیم کرنا سب کی ذمواری ہے یہ آئین ہے پاکستان کی اب سرکاری ملازم کی آسیت کو تسلیم کیا جاتا ہے اور پبلک ریپریزنٹیو کی آسیت کو کمزور یا ختم کیا جاتا ہے آپ ان کو یاد ہوگا ہمارا چیپ سیکرٹری تھا اس نے کہا سوبے میں پینتیس ہزار ملازمتیاں پڑی ہے ہم گورنمنٹ سے جب ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی ہے دو ڈائی سال اس گورنمنٹ کے ہو گئے ہیں دو سال میں ایک ملازمت پر کسی کو نہیں لگایا اور ہم نے اس چیپ سیکرٹری کو کبینٹ میٹنگ میں پکڑا اور ان پر پائل پہنکا کہ وہ پوسٹے کہاں ہے اور تمہارے سیکرٹریز کیا کام کر رہے ہیں اور تمہارے سیکرٹریز متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو وہ پوسٹے کیوں نہیں بتا رہے ہیں اور کون سا منسٹر ہے کہ لوگوں کو پوسٹوں پہ لگانے سے منہ کر رہے ہیں سیکرٹری کو منہ کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں تھا یہ پبلک ریپریزنٹیٹو کے خلاف سیاست کے خلاف سازش ہے اور یہ سازش اب تک جاری ہے جو بھی آپ کو سیاسی کارکن کہیتا ہے سیاسی کارکن کی حیثیت سے پبلک ریپریزنٹیٹو کی حیثیت سے ان کو اس حیثیت کو منوانے کے لیے لڑنا ہوگا جگڑنا ہوگا آگے جانا ہوگا اور یہ حیثیت تسلیم کروانا ہوگا جو آئین پاکستان میں حقوق پبلک ریپریزنٹیٹو کو حاصل ہے اس کو منوان مانا ہوگا اور نمانے کی صورت میں اب ملک کس جگہ پہنچ گیا ہے آپ دو سمجھ سکتے ہیں لرنڈ لوگ ہیں جانتے ہیں جس ملک کی جی ڈی پی مائنس ون پرنٹ فائیو پہ چلا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ امریت کے جو حکمتیں ہیں یہ اچھی حکمتیں ہوا کرتی تھیں ہوا کرتی ہیں میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پاگل نہ بنے مشرب صاحب آئے تھے پور پرنٹ یا فائیو تک فائیو پرنٹ ٹو جی ڈی پی تھی پاکستان کی جتنے عرصے وہ رہے لاشٹ میں جاتے ہوئے یہ ون پرنٹ ٹو پہ آگیا تھا پپلز پارٹی نے ٹیک آور کیا پپلز پارٹی کے آنے کے بعد ٹو پرنٹ ون تک انہوں نے اس کو دوارہ سے ریز کیا پھر اس کے بعد پانچ سال میں نواشریف صاحب آئے انہوں نے اس کو بوسٹ کیا فائیو پرنٹ ٹو تک لے گئے اب یہ جو گرنمنٹ آئی ہے عمران خان صاحب کی جو دعویہ کرتے تھے جو چوکوں پہ کڑا ہوا کرتے تھے وہ جی ڈی پی اب تو بانہ کر رہے ہیں کہ کرونا کرونا سے پہلے کرونا شروع نہیں ہوا تھا اس نے کوئی بھی ٹارگیٹ ٹیکسز کے حوالے سے اچھیو نہیں کیا تھا اور وہ مثال اس نے سو روپے اس کا ٹارگیٹ تھا انہوں نے پچیس روپے حاصل کیا تھے وہ ٹیکس کلیکشن میں مکمل طور پر ناکام ہوئے تھے حکمرانی میں ناکام کسی بھی منصوبہ بندی میں ناکام تو کھینے کا مقصد یہ ہے کہ جی ڈی پی اب فائیو پرنٹ ٹو سے مائنس وان پرنٹ فائیو پر آگیا ہے جو پاکستان کے لئے معاشی طور پر یہ ملک وائبل نہیں رہا ہے تو اس حالت پر پہنچانے کے لئے اور دو سال میں جو آپ کی پیس ڈی پی ہے اس کے ایک روپے صوبے میں خرچ نہ کرنے دوستوں سے میرا وہ ہے یہ آج اور دو دن میں بیٹھ جائیں یہ تمام کالکولیشن نکال دیں کہ کتنے منصوبے تھے اور ان منصوبوں میں سے کتنے پر حمل درامد ہوا ہے اور اس کا کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے اور جو خرچ نہیں ہوا ہے وہ پیسے کہاں گئے ہیں یہ تو عوام کے خزانے کے پیسے ہیں ہم ریپبلک ریپریزنٹیٹیو کے ایسید سے میں اس وقت برمالا کہتا تھا کہ ہم محافظ ہیں عوام کے خزانے کے اور ان کے جو پیسے ہیں اور ٹھیک ترکی سے لگانے کے اور ہم لگا رہے تھے اور ترکی ہو رہی تھی جو ان کو پسند نہیں آئی اب ترکی رک گئی ہے صوبے میں بھی ملک میں بھی صوبوں میں بھی اب کچھ نہیں رہا ہے تو ایسی صورتی حال میں پبلک ریپریزنٹیٹیو جب باہر نکلے ہیں عوام کے نمائندے وہ اتجاج کر رہے ہیں تو عوام کو کیا ملے گا تو میں آپ دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پورے پاکستان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کرونا اس صوبے میں جتنا پیل گیا ہے دنیا کی کسی ملک بھی تانی پیلا اور اس کے لیے ہسپیٹل جانا لوگوں کے لیے محال ہو گیا ہے ہسپیٹلز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے علاج نہیں ہے لوگ گروہ میں پڑے ہیں مرتے ہیں آخر میں جب اکسیجن کی ضرورت پڑ جاتی ہیں کئی باگ کے سلنڈر رونڈ کے وہ بھی گھر پہ لگاتی ہیں ان کی سسٹم پہ اعتماد مکمل طور پہ اٹھ گیا ہے کوئی بھی آدمی ان کی سسٹم پہ اعتماد آج نہیں کر رہا ہے اور یہاں تک یہ بھی کہے رہے ہیں جبکہ ہونا نہیں چاہے کہنا نہیں چاہے ڈاکٹر ہمارے محافظ ہے ڈاکٹر ہماری علاج کے ذموار ہے اور ڈاکٹر لوگ کر رہے ہیں بیچ میں سے شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں اور دن میں مر جاتا ہے ایسا نہیں ہے وہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے اس کے اکسیجن اس کے لنگز کام نہیں کرتے ہیں اس کو اکسیجن نہیں مل رہا ہوتا ہے کاربن ڈاکسائیڈ وہاں جمع ہو جاتا ہے دو گھنٹے میں چار گھنٹے میں چھ گھنٹے میں وہ غریب مرنے کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے اور آخر کار اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے تو یہ صورتحال ہے جو اعداد و شمار وہ بتاتے ہیں کہ اتنے مریض ہیں اس سے زیادہ ہم اپنے علاقوں میں بتائیں گے بتا سکیں گے جمع کریں گے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اس سے زیادہ لوگ کرونا سے مرے ہیں ہماری ازلا میں یہ لوگ مرے ہیں اور کرونا پھیل گیا ہے اور ایسی صورتحال ہے کوئی گھر خالی نہیں ہے لیکن ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے ساری خیر خیرت کی باتیں سنا رہے ہیں تو اس صورتحال میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹے ہیں فوری طور پہ وزیرالہ اور اگر اس کا خیال اگر یہ ہے کہ میں یہاں بیٹا ہوں اور معفوز ہوں میں پارٹی کے کارکن کے حیثت سے ان کو بتانا چاہوں گا کل ہم جائیں گے اسلام آباد وہاں پہ ہماری میٹنگ ہوگی مولانا صاحب نے بلوچستان کی صورتحال پہ آل پارٹیز بلوچستان کی میٹنگ یہاں کرونا اور مشکلات کے حوالے سے وہ نہیں آسکے سب کو دعوت دی ہیں اور ہم جا رہے ہیں وہاں پہ پیسلہ کریں گے اور اس پیسلے کے بعد پھر اس کی آلت کیا ہوگی پھر یہ کہاں چھپے گا اب تو وزیرالہ اس میں چھپا ہوا ہے اور پلیس کو کڑا کر دیا ہے عوام تمہارے ساتھ نہیں ہے اچھی بات اس کے لئے یہ ہے کہ وہ اپنا بس طرف باندھے اور چلا جائے لس بیلا اور یہ صبح اپنے مالکوں کے لئے چھوڑ دے وہ اس نے مالک کی برخورد یہاں نہیں کی ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں عوام دوست بجٹ ہوگا جب آدمی عوام دوست نہیں بجٹ عوام دوست کیا ہوگا جب آدمی بیس پرسنٹ والا ہے تو بجٹ اس کا کیا ہوگا جب آدمی رشوت خور رہے تھے بجٹ کیا ہوگا اس کا پورا قابلہ یہ کیا ہے کیا صورتیال ہے کس طرح کیسے ہیں کیا مجھے علم ہے اس کو وزیرالہ کو علم نہیں ہے انجنسیوں کو علم نہیں ہے کہ ایک آدمی دس کروڑ کی ٹھنڈر میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے سب کے سامنے برملہ لے لیتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے وزیر ہے تین قتل کے مقدمات ہیں اس پہ ہر آدمی سر تک ڈوبا ہوا ہے جو ان کے ٹیم میں ہے کوئی آئلیت نہیں ہے کوئی صلاحیت نہیں ہے چوروں کے ایسیت سے یہاں برا جمع ہے اور اگر کہتے ہیں کہ ثابت کر دو یہ ثابت ہے زیارت سے کتنے لوگ چاہئے دو سب چاہئے وہ بھی آکے اگوائی دینے کے کیس آدمی نے پلانے آدمی ٹھے قدر سے اتنے پیسے لیا اور وہ بھی بول رہے بجٹ عوام دوست مگر جب تم عوام دوست نہیں تمہارا بجٹ عوام دوست کیسے ہو سکتا ہے ممکن ہی نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صوبہ ملک مشکل صورتحال میں ہے ہماری گزارش یہ ہے کہ سنجیدہ لوگ ملک میں ملک سے محبت کرنے والے لوگ وفا رکھنے والے لوگ ان سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا دو سال دائی سال جس طرح سے گزارے اب یہ چلنے والا نہیں ہے چل نہیں سکتا اور ہم ڈوبنے والے ہیں بچانے کا وقت ہے سنجیدگی سے اس پر سوچا جائے اور اس کو بچایا جائے نہ بچانے کی صورت میں ہم نے ماضی میں بھی نشاندہ کی ہے اب بھی یہ نشاندہی کر رہے ہیں اور یہ پیشنگوئی کر رہے ہیں کہ یہ صورتیال ایسی ہے میں آپ دوستوں کے سامنے خان شہید کو ایک کرمل نے جب عمر برد کی سزا دی جیل کی تو وہ وہاں سے یہ آپ کی ٹون میں مسپل کمیٹری حال میں ٹون حال اس وقت کہتے تھے تو جب وہ وہاں سے روانہ ہوا دو تین قدم آیا اور وپس مڑا اور اس کرمل کو کہا کہ کیا آپ کے خیال میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان چودہ سال انٹریکٹ رائے سکے گا یا نہیں اور پاکستان چودہ سال سے پہلے ٹوٹ گیا یہ اس کی غداری نہیں تھی یہ اس کی ویژن تھی اور اس ویژن کو ناہیلو نے غداری سے تعبیر کیا اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ ان باتوں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو غدار ہیں ہم غدار نہیں ہیں اس مٹی کے ساتھ ہماری معبت ہے یہ ہمارے عوام ہے اور وہ مشکلات میں ہے اور وہ مشکل پہ حکمتوں کے خلاف بولنا ہم نے پہلے بھی کیا ہے ہم پہلے بھی بولے ہیں اب بھی بولیں گے اپنے اکابرین سے اپنے وطن سے معبت اکابرین کی جو کہنا ہے جو انہوں نے سکھایا ہے اس کے نتیجے میں جو وہ کہے رہے تھے وہ سب کچھ سچ ثابت ہو گیا ہے وہ رہا ہے مزید سامنے سب کچھ سامنے آ رہا ہے اب ایسی چیز نہیں ہے سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے کہ وہ اس کو چپا سکے تو یہ ناکامی پسپائی بربادی کے راستے پہ ہیں اور پسپائی بربادی اور ناکامی کے راستے سے کامیابی کے راستے کا راستہ واحد راستہ آپ کی جمہوریت ہے پارلیمنٹ ہے پاکستان ایک پیڈریشن ہے حقیقی پیڈریشن ہے اور پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں اور تمام ادارے ملک کے اس کے سب سرونٹ ہوں گے اس کے ماتہت ہوں گے ایسی پارلیمنٹ ایسی پالیسی ایسی جمہوریت ایسی پیڈریشن پہ اگر یہ جائے گا تو یہ ملک چلنے والا ہے یہ چل سکتا ہے ہم آگے جا سکتے ہیں اور اگر یہ قدغنی ہوں گی اور عوام دشمن لوگوں کو لایا جائے گا نائلوں کو اسمبلیوں میں گسایا جائے گا بیٹھایا جائے گا اور ہمیں یہ تاثر دے یا دیا جاتا ہو کہ آپ اگر نبی ہو ہم نائلوں سے بھی چلا سکتے ہیں اس کا انجام ہم سب نے دیکھ لیا ہے انجام یہ ہے تو یہ چیزیں ہیں اس پہ ہمیں یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہیں اور ان کو چاہیے جام کو چاہیے کہ پوراں ان لوگوں کو بلائے نہ پیسی ہے اس کے خاندان کے ہیں نہ کسی کی جاگیر ہیں یہ سارے عوام کے نمائندے ہیں مختلف آلکون سے آئے ان کو بلائیں بٹھائیں اور ان کی جو عزلہ ہیں یا جو حلکے ہیں اس میں جو پراجیکٹس ہیں کہ یہ پراجیکٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں تجاویز آئی ہیں ہم کوئٹا کے اپنا حلکے میں پلانے زلے میں پلانے جگہ پہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں یہ پراجیکٹ ڈالنے جا رہے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے یہ پنڈز کسی کی جاگیر نہیں ہے نہ نسورلا کی ہے نہ کسی اور بندیے کی ہے البتہ علاقے کے لئے منتخب ایم پی ایسید سے ڈیولپمنٹ کرنا یا ڈیولپمنٹ کے لئے مطالبات کرنا یہ ایم پی ای کا آقا ہے اور روسا کے لئے ہم ان کو بول رہے ہیں اور امید یہ کرتے ہیں کہ وہ ہردنمی سے کام نہ لیں اپنی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اگر کسی نے سنیچنگ کی ہے وہ بار نکلے کہ میری اختیارات سنیچ ہے میرے پاس نہیں ہے کسی اور کے پاس ہے ہم پھر اس کے گھر کے ساتھ یا این ایپ سی اوار جو آئین میں تی ہے اس کو چڑا گیا تو ہمارے ہمارا تو مطالبہ پرشتونخواہ میں لیا ہمارے مطالبہ پر یہ وگا ہم نئے آئین کا مطالبہ کریں گے اس آئین میں پرشتون کی وعدت کھا ہے اس آئین میں پرشتون کی شناکت کھا ہے خیبر پرشتونخواہ اور وہ بھی نفرت اور اکارت سے کپی کپی نوکی پی خیبر پرشتونخواہ پرشتونخواہ یہ ہماری ملی شناکت ہے آپ وہ نہیں دے رہے ہیں ہماری سیاسی اختیارات ہمیں نہیں ملے ہیں اس طرح کے سے پاکستان کے دیگر جو اقوام ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو نہیں ملے ہیں اٹھاروی ترمیم یا این ایپ سی اوار جو آئین میں تی ہے جو حیصہ سبوں کے لئے سبوں کے جو شیر ہے وہ اگر ان کو چڑھا گیا پھر معاملہ کچھ اور ہوگا پھر معاملات کئی اور ہوں گے وہ محلات اپنے لئے سمجھ رہے ہیں یہ ان کے حفاظت کی وہ نہیں ہے البتہ وہ اپنی عزت سبیہ کی عزت لوگوں کی عزت اور عوام کے حقوق اس کے لئے آئیں اور جب دو سال کی پیس ڈی پی وہ مکمل طور پہ لیپس کر چکے ہیں یا کئی اور لے گئے ہیں تو اب کی جو پیس ڈی پی ہے اس کے عشق بھی یہ ہوگی